اور ایک افسوسنا خبر سے آپ کو آگاہ کرے کہ برطانیہ میں گھر میں مردہ پائے جانے والی پاکستانی نیاد سارہ شریف کی پوس موٹم ریپورٹ کے باوجود ان کی موت کی اصل وجہ سمجھ نہیں آسکی پولیس کی جانب سے سارہ کے والد سو تیلیمہ اور چچا تحال تفتیش کے لیے مطلوب ہیں سارہ شریف کے ہمسائیوں کو کہنا ہے کہ سارہ ایک کمگو اور خوش مزاج بچی تھی اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں انگلینڈ میں اپنے گھر میں مردہ پائے جانے والی دس سالہ سارہ شریف کی ایک ہمسائی نے بتایا کہ بچی کو سکول میں ایک مرتبہ چہرے پر چوٹوں اور خراشوں کے ساتھ دیکھا گیا تھا خاتون کو ان زخموں کے بارے میں ان کی اپنی بیٹی سے پتا چلا جو سارہ کی ہی ہمجماعت تھی سابقہ پڑوسی جیسیکہ نے بتایا کہ سارہ خوش رہنے والی اور پور اعتماد بچی تھی جو ہمیشہ خوشی خوشی سکول جاتی تھی لیکن سارہ کے مردہ پائے جانے کے بعد جیسیکہ کی بیٹی نے انہیں بتایا کہ اپرل میں سارہ سکول آئی تو اسے واضح طور پر زخم آئے ہوئے تھے جیسیکہ کا کہنا تھا کہ ایسٹر کی تاتلات سے قبل سارہ سکول میں تھی اور اس کے چہرے اور گردن پر زخم اور چوٹیں تھی میری بیٹی نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے اس نے کہا کہ وہ موٹر سائیکل سے گر گئی اور پھر وہ چلی گئی اگلے دن تیچر نے اعلان کیا کہ سارہ نے سکول چھوڑ دیا ہے اور اسے گھر پر پڑھایا جاتا ہے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ایک اور پڑوسی خاتون نے بتایا کہ سارہ کے والد کی دوسری بیوی بنش بطول نے انہیں بتایا کہ لڑکی کو ہجاب پہننے کی وجہ سے حراسہ کیے جانے کے بعد گھر پر پڑھایا جا رہا ہے پڑوسن نے کہا کہ میں نے بنش کو مشورہ دیا کہ سارہ کو اپنی عمر کے بچوں کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے اس نے جواب دیا کہ وہ مسجد میں اور تراکی کی کلاس میں دوست بنا رہی ہے واضح رہے کہ برطانیہ کے علاقے ووکنگ کے گھر میں مردہ پائی گئی دس سالہ سارہ شریف کے کیس کی تفشیش کے سلسلے میں برطانوی پولس کو پاکستان میں ان کے والد سوتیلی ماں اور چچا مطلوب ہیں سارہ کے والد 41 سالہ عرفان شریف ان کی اہلیہ 29 سالہ بنش بطول اور ان کے 28 سالہ بھائی فیصل ملک پاکستان آ چکے ہیں پاکستان کی پولس نے تصدیق کی ہے کہ انہوں نے سارہ شریف کی حلاقت کے معاملے میں مطلوب والد کے دو بھائیوں اور ان کے والد سے پوچھ کچھ کی ہے لیکن انہیں گرفتار نہیں کیا گیا پاکستانی پولس نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ان پر پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے کے جانب سے دباؤ ہے کہ انگلینڈ سے آنے والے ان تینوں افراد کو تلاش کیا جائے پوسٹ مارٹنم میں سارہ کی موت کی اصل وجہ معلوم نہیں ہو سکی اور مزید تیسٹ کیے گئے ہیں عدیقہ شاہین سین آئی نیوز